وزیر ہاؤسنگ پنچاب میاں محمود الرشید کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بریفنگ کہتے ہیں ہمارا مقصد بڑے مگرمچوں سے شہر کو نجات دلانا ہے منشاہ بامو اور دیگر قبضہ مافیا کا ذمہ دار سابقہ حکومت کو ٹھہرائیا ہر زلے کے اندر انٹی انکروچمنٹ سیل وہ ایک ہم نے بنایا ہے جو پورے زلے کے اندر جس کا کام ہی صرف یہ ہوگا اور اس میں ہم اویرنیس کمپین بھی چلا رہے ہیں پبلک کو بھی سب کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی سرکاری زمینے ہیں اس کے اوپر قبضہ ہے وہ عوام آ کر وہاں پر بتائیں اور جو زمینے ہم واگزار کروا رہے ہیں ان کو زیر استعمال لانے لانے کی پولیسی بھی جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں یہ ہر زلے میں جو انٹی انکروچمنٹ سیل ہوگا وہ اس کے ذمہ دار ہوگا اگر آئندہ کسی بھی سرکاری زمین کے اوپر کوئی قبضہ ہوا زیرو ٹولنس ہوگی اس بارے میں کسی کو جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے جو کرامت خوکر صاحب ہیں انہوں نے کبھی کسی قبضہ گروپ کو ناپروٹک کیا ہے ان کے پچھلے تیس چالیس سال کی جو سیاست ہے وہ اس بات کی گواہ ہے منشا بام جو ہے یا اس طرح کے دیگر لوگ جو ہیں پچھلے دس سال سے یہ پچھلی حکومت جو ہے یہ ذمہ دار ہے کھربوں روپے کی جو سرکاری زمینے ہیں اس کے اوپر قبضے ہوتے رہے اور انہوں نے آنکھیں بند کیے رکھی ان کے ایم این ایز ان کے ایم پی ایز اور ان کے وزراء وہ پروٹیکٹ کرتے رہے ان کبضہ گروپوں کو